اللہ فرماتے ہیں تم بہتری نمت ہو تمہیں ساری انسانیت میں کرنے کے لیے نکالا گیا ہے کام کیا ہے تمہارا کام وہی ہے جو نبی کہتے تھے اے نبی ان کو بتا دو تمہارا کام کون سا ہے دعوت کا کام ہے یہ تمہارا بھی کام ہے پورے بصیرت کے ساتھ کام کرو یہی تمہارا کام ہے اور یہی تمہارے اوپر ایمان بلانے والوں کا کام ہے ہمارا کام بہن سا ہے جو نبی کا کام تھا نبی کا کام کیا تھا لوگوں کو دنیا کی دھوکے سے نکالنا اور آخرت کی حقیقت دکھانا لوگوں کو مال کی میند سے نکال کے عامال کی میند پر نکالنا لوگوں کو مغلوب کے احسان جھکنے سے ایک خالق کے سامنے جھکانا یہ نبیوں کی میند تھی یہ میند اللہ نے ہمیں دی دی اب خود ہی بھول گئے میرے دوستوں اب نبی کوئی نہیں آئے گا اب چھے عرب تک کلمہ پہنچانا نہیں کریں یہ قیامت کی طرح اللہ ہم پوچیں بلکہ اللہ فرمانے اور مشرق نہ ہو جانا جو آدمی شرق کی طرف جاتا ہے اس کی پہلی علامت پتہ کیا ہے مہ کان حالا کے ابو جہل ابو لاب نے کعبہ تعمیر کیا کعبے کی تعمیر مشرق بھی کرتا ہے ابھی انیویسٹی ہیں امریکہ کی مشرق مسجد بنا کے مسلمانوں کو دے رہے ہیں میں نے بیان کی ساتھ افریقہ کیپٹان کی مسجد مشرق کو نے بنائی مشرق مسجد بنا لیکن مسجد صرف دیوار کو نہیں کہتے کیلہ چھلکوں کے نہیں کیلہ پوری چیز کو کہتے ہیں اور کیلے کی اصل چیز اندر کی چیز ہے انہار کا چھلکہ کچھرا ہے اصل اندر انہار ہے میرے دوستوں مسجد کی دیوار کوئی ضروری نہیں بید میں برجہ نہ بنے اصل مسجد کی اندر کی عمال کی بینت ہے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جس کے اندر شرق ہوتا ہے نا وہ حصہ حج کرے گا مشرقین کرتے تھے وہ نمازیں پڑھے گا منافقین پڑھتے تھے وہ جہاد کرے گا منافقین کرے گا لیکن اس سے میں کیا کروں گا میں مشرق سے اپنا گھر کبھی آباد نہیں کروں گا میرا آباد گھر کون آباد کرے گا ایمان ولو کی نشانی کی ہے یہ اللہ کی گھروں کو عمال سے آباد کرتے ہیں فقہ مسلح میں نماز بھی خائم کرتے ہیں میرے دوستوں پوری دنیا کھر کے دیکھ رہا ہوں آج اللہ کی گھر کو ایک فیصد مسلمان آباد کرنے کو دے گا شیطان کس کے گھر ہیں بھائی بازار کس کے گھر ہیں شیطان کس کے گھر ہیں آج ہم نے بازار بھائی بازار بھائی تو میرے دوستوں یہاں توبہ کرے اے اللہ ہمیں مسجد کو آباد کرنے کا حکم تھا ہم سے چھوڑ گئی ہمیں ایمان بنانے کا حکم تھا چھوڑ گئی ہمیں حضور صلی اللہ کا کام دیا پھوڑ گیا اے اللہ رفات کو توبہ کرتے ہیں اب ہم انشاءاللہ مسجدیں بھی آباد کریں گے نبی کی زندگی سیکھیں گے سکھائیں گے اور پوری دنیا میں تیرے پیغام کرنے کے جائیں گے اللہ نبی سے کہہ رہے کل انہی نہیں اجیدے نہیں من اللہ اہد ولا نرجزہ من دنہی ملتحدہ آپ کہہ دیجئے کسی کی کوئی پناہ گانی ہے اگر اللہ اس کو پناہ نہ دے پناہ گاہیں اللہ بلانہ اللہ اور رسال آتی پناہ اس کام میں فرمایا جو زمین میں لوگوں کو گناہ سے روکے گا اللہ وہ جماعت چھوٹی ہوتی ہے اس کو الگ کرتے ہیں باقی نیک لوگوں وہ بھی عذاب میں ملتے ہیں یہ اللہ نے قرآن فرمایا منجین اللہ انہوں سے جو لوگوں کو گناہ سے روکتا ہے اس کو اللہ نجار دیتے ہیں باقی صدق کو عذاب میں ملتے ہیں دو باتیں ایک صحیح حدیث میں مسجد کو عباد کرنی جماعت کو اللہ کبھی آسمانی عذاب میں قومی آد یا سمود میں جب چیز ماری ایک آدمی بچا جو مسجد حرام میں بیٹا تھا اللہ نے مسجد حرام کی برکت سے اور آج ہمارا کی عالم میں آئے تھا آٹھ سال پہلے مسجد حرام میں تھا تو میں اور میرے بچے چھوٹے ہوا بہت تیسے رہی اتنی تیز ہوا مر گئے میں نے دیکھا سارے حاجیوں کا ہوا روک ہوتل کی طرف تھا مسجد کی طرف کسی حاجی کرتا حضور صاحب کے مسئیبت آتے ہیں مسجد مسجد اور ہمارا روک کیا ہے امریکہ چائنہ دبائی مسجد کا روک ختم ہو گیا تو میرے دوستوں یہ توبہ سب توبہ کرلو اللہ فرماتے ہیں تم سچی توبہ کرلو آئینہ نہیں کروں گا اور اللہ بھی مانگا اللہ کو رب بلالو اور حضرت مسجد صلیب کی طبع کرلو میں تمہارے سارے گناہ نہیں کروں تو بھئی یہاں سودا ہے پھلکل فری ہے کہ سچی توبہ کرنے اللہ چار کام جو نہیں کرے گا جنت میں جائے گا والاصل اللہ قصف خاکی کہہ گا اِلَّا لَذِينَ عَامَلُوا وَعَامِلِ صَالِحَاتِ ایمان عمل وَتَوَاسُوا الْحَاقِ تَبْلِغ تَوَاسُوا سَبْرِ کی تَبْلِغ جو چار کام کرے اللہ کہہ اس سے راضی ہوں تو یہاں توبہ کرے اللہ نہ ہم نے ایمان بنایا نہ حضور کی زندگی سیکھی نہ تبلیغ کا کام کیا نہ یہ اللہ صبر کیا نوڑتے جھگڑتے رہے آپس میں اس سے توبہ کریں گے دیہاتی آدمی پہلی دفعہ آیا شہر میں پانی کا مسئلہ تھا دیہات میں دو میل دور سے لانا پڑتا تھا شہر میں دیکھا ایک ٹونٹی لگی رہی ہے پانی نکل رہا ہے دیکھا ہے یہ تو بڑا آسان کام ہے یہ ٹونٹی کہاں سے ملتی ہے کہ جی فلان دکان سے بھاگا بھاگا گیا ٹونٹی خریدی اور شہر گاؤں میں جا کے اعلان کر دیا کہ پانی کا مسئلہ حل ہو گیا آج کے لکے ہمارے جو اعلان کرتے ہیں نا مسئلہ حل ہو گیا بشارے ایسی ہوتے ہیں سارے اتنی کی سمجھ ہوتی ہے بشاروں کی کیا کہتا ہے پانی کا مسئلہ حل ہو گیا ہم مسئلے حل کر دیں گے یہ جو دعوے کرتے ہیں نا یہ سب اسی طرح کیا اس نے ٹونٹی لگائی دیوار میں لوگوں سے کہتا بالٹین لے ہو اب جو کھولا ٹونٹی کو تو کچھ بھی نہیں تو کہنے لگا مجھے ٹونٹی خراب دے دی میں نے تو بزار میں دیکھا تھا ٹونٹی سے پانی نکل رہا تو کسی نے سمجھا ہے ٹونٹی میں پانی کوئی نہیں پانی تو پیچھے ٹینکی میں جس ٹونٹی کا کنیکشن ہے اس میں پانی آتا ہے آئی ٹونٹیاں کٹھی کر رہے ہیں دکان دفتر کاروبار ملازمت مزدوری ایک ڈگری دوسری ڈگری ایک کارخانہ فیکٹریاں یہ سب ٹونٹی ہیں اس میں نفع رکھنے والا کون ہے اللہ اللہ سے معاملہ ٹھیک ہوگا تو یہاں سے تمہیں نفع ملے گا اگر اللہ سے معاملہ ٹھیک نہیں ہے تو نفع کی جگہ نقصان ہو جائے گا اللہ سے معاملہ کمزور ہے لوگوں کا اللہ سے معاملہ غراب کیا ہوئے دکانوں کو پیچھے بھاگ رہے ہیں دفتر کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کاروبار کے پیچھے بھاگ رہے ہیں مزدوری کے پیچھے بھاگ رہے ہیں ملازمت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں ڈگریوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں دوائیوں کی پیچھے بھاگ رہے ہیں اور ڈاکٹروں کی پیچھے بھاگ رہے ہیں وزیروں کی پیچھے بھاگ رہے ہیں افسروں کی پیچھے بھاگ رہے ہیں او میرے بھائی یہ سب مخلوق ہے اور خالق کون ہے اللہ ہے یہ محکوم ہیں اور حاکم کون ہے اللہ ہے سب ضعیف ہیں اور قوی کون ہے اللہ ہے یہ عاجز ہیں اور قادر کون ہے اللہ ہے اپنا معاملہ کس کے ساتھ ٹھیک کرو ایک حدیث ہے پورے دین کا خلاصہ پورے دین کا خلاصہ من اصلح ما بینہو وبین اللہ یکفی اللہ ما بینہو وبین الناس جو اپنے اور اللہ کے درمان کے معاملے کو ٹھیک کر لے گا اللہ اس کی اور مخلوق کے معاملے کو خود ٹھیک کر دے اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ ٹھیک کر دے اور اللہ کو ساتھ لینے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے عمال ہیں نمازوں کا احتمام رمضان ہے روزوں کا احتمام اپنی اخلاق اچھے باناؤ اپنی کمائی کو پاکیزہ باناؤ اپنی آنکھوں میں حیہ پیدا کرو اپنی شادیاں خوشیاں غمیاں اس میں شریعت کے پابند بنو اب اللہ تمہارے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہ کرو اللہ ساتھ ہوگا پھر اللہ ہماری دنیا بنائے گا پیسے تھوڑے ہو یا زیادہ ہو مکان چھوٹا ہو یا بڑا ہو تنخواہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو کاروبار چھوٹا ہو یا بڑا ہو اللہ مسئل حل کرے گا جب معاملہ اللہ کے ساتھ ٹھیک ہوگا دنیا بھی آسان موت بھی آسان قبر بھی آسان ہمیشہ کی جنت بھی لے گی اور میں ایک آخری بات آپ کو بتا دوں کہ لوگوں کو لوگوں سے دوستی کس سے بناو کمپنی کس سے بناو یہ کمپنی بنانے والوں کے لیے میرا پیغام ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیٹیگریز بتائی ہیں کیٹیگریز کون سی ہیں آپ سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ ہم میں سے بہترین آدمی کون ہے ہم کیسے پتہ کریں گے یہ بہترین آدمی ہیں آپ نے ہمارے تین نشانیاں بہترین آدمی کی تین نشانیاں کہا جی پہلی نشانی کیا ہے پہلی نشانی یہ ہے کہ اس کو دیکھ کے اللہ یاد آئے دیکھ کے اللہ یاد آئے سبحانہ ابھی میں نے ایک بچی کو دیکھا یہاں میں آیا تو اس نے باہر جب مجھے ملی تو آپ یقین کریں اس کو دیکھ کے مجھے اللہ یاد آئے اس طرح وہ لباس میں تھی کہ خامخواہی اللہ یاد آئے تمہیں مبارک ہو بچیوں تمہیں دیکھ کے اللہ یاد آرہا ہے دوسری نشانی پھلتا ہی کہ دوسری نشانی یہ ہے کہ جب وہ گفتگو کرے جب وہ گفتگو کرے تو علم میں اضافہ ہو اس کی گفتگو سے علم میں اضافہ ہو یہ نشانی ہے بہترین انسان کی اور جب وہ عمل کرے تو اس کے عمل کو دیکھ کے آخرت یاد آئے ایسے لوگوں کو دوست بناو ایسی عورتوں کو ایسی بچیوں کو دوست بناو جن کے اندر یہ تین صفات ہیں کیونکہ قیامت والے دن قیامت والے دن اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ انسان انسان اپنے دوست کے مذہب پہ ہوتا ہے تو قیامت والے دن بہت پریشان ہوگی وہ عورت اور مرد جس نے کسی نافرمان کو اپنا دوست بنایا نافرمانوں کو دوست نہ بناو نیک لوگوں کو دوست بناو اور اسی ارادے سے زندگی گزارو کہ مجھے اللہ نے جو زندگی دی ہے یہ میں نے اللہی کے نام پہ لگانی ہے تم لوگوں کو بچیوں بہت مبارک ہو تم وہ بچیاں ہو جن سے اللہ دنیا میں خیریں پھیلائیں جن سے خیریں پھیلیں اور تھوڑے دن کی بات ہے بچا لمبا نہیں ہے تھوڑے دن کی بات تھوڑے دن کی بات انقریب بس سارے دکھ دور ہو جائیں گے انقریب ساری پریشنی ختم برپر مزے مزے پھر جنت ہے اور ہم ہے جہاں کبھی بھڑاپا نہیں آئے گا جہاں کبھی بیماری نہیں آئے گی کبھی بے سکونی نہیں آئے گی جہاں کبھی کوئی ڈرائے گا نہیں کبھی کوئی خوف نہیں ہوگا ولدینہ مزید اللہ نعمتوں کو بڑھتے ہی جائیں گے تھوڑے دن کی بات ہے تو یہ زندگی اس منس سے گزار دو اور یقین سے گزارنا یقین سے زندگی کسی موڑ پہ یہ دھوکہ نہ کھانا کہ وہ مزہ کر گئی ہم پس گئے ایسا نہ کرنا اپنے قرآن حدیث پہ فخر کرنا قرآن حدیث پہ فخر کرنا قرآن حدیث پہ فخر کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ اسی فخر کے ساتھ لے جائے گا تو اللہ پھر قیامت و دن اپنا دیدار بھی نصیب فرما دے گا پھر مزے ہی مزے ہو جائیں گے کریں گے انشاءاللہ بڑا سبب اللہ کی احسانات کو بولو اللہ کی احسانات کو سنو اللہ کی احسانات کو سوچو اللہ کی احسانات کی نگاہ سے ہر چیز کو دیکھو اللہ قرآن میں اپنے احسانات گلواتے لَمْ نَجَعَلْ لَوْ عَيْنَيْنِي وَلِسَانَهُ مَشَفَتَهِنِي کیسے لگے؟ اللہ فرمارے اللہ ہم سے مخاطر میرے سے آپ سے اللہ کی جو تمہارے پر نعمتیں ہیں ان کو یاد تو کیا ان کو یاد تو کیا اللہ کے لبا کوئی اور ہے اللہ کے لبا کوئی اور ہے یہ چیزیں پیدا کرنے والا تمہیں رزق دینے والا اللہ ہے اللہ نے عقل دی اللہ نے آنکھیں دی اللہ نے ناک بنا دی سانس دے رہے ہو ایک منٹ میں تقریباً اٹھارہ مرتبہ سانس خود بخود نہیں چل رہا ہے اللہ کا عمر ہے ہوت بنا دی ہوت نہ ہوتے کیسے تھے بدصورت شکل ہوتی دانت بنا دی زبان بنا دی حلق بنا دی ہوت بنا دی کھانا کھا رہے پانی پی رہے مو دھو رہے کپڑے بدل رہے لکھ رہے لے رہے دے رہے گاڑی چلا رہے یہ ہاتھ نہ ہوتے تو کیا کرتے کتنی لوگ نظر آتے کسی کی آنکھ نہیں کسی کے ہاتھ نہیں کسی کے پاؤں نہیں کسی کے کان نہیں دل کام کر رہا ہے ایک منٹ میں ساٹھ مرتبہ تقریباً دل حرکت میں آ رہا ہے خود نہیں چل رہا ہے پیسے سے نہیں چل رہا ہے آپ کی عقل زیانت سے نہیں چل رہا ہے ابباجی نہیں چلا رہے آپ کی زاب نہیں چلا رہے یہ اللہ کا عمر اللہ کا نظام ہے دل کام کر رہا ہے جگر کام کر رہا ہے رگیں کام کر رہے ہیں ہڈیاں کام کر رہے ہیں جوڑ کام کر رہے ہیں حدیث میں آتا ہے اللہ کی نمی نے فرمایا انسان کے جسم میں تین سو ساٹھ جوڑ ہیں یہ انگلیوں میں جوڑ یہ کونی کا جوڑ یہ گردن میں جوڑ یہ کمر میں جوڑ یہ گھٹنوں کا جوڑ اٹھ رہے بیٹھ رہے بھاگ رہے دوڑ رہے اوپر بیچے دائیں پائیں یہ ایک جوڑ خدا نہ خاصتہ خراب ہو جائے توبہ 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 کتنی تکلیف کتنا خرچہ کتنی پریشانی اللہ کی نبی نے فرمایا جسم میں تین سو ساٹھ جوڑ ہیں اور ہر جوڑ کے بدلے ہر روز صدقہ کرنا واجب ہے ہر روز ہر جوڑ کے بدلے صدقہ کرنا واجب ہے اس صدقہ کو آسان کیا فرمایا سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے کسی کو بھلی بات بتانا بھی صدقہ ہے راستے سے تکلیف تیچیز اٹانا بھی صدقہ ہے آخر میں فرمایا جس نے چاشت کی دو رکت پڑھ لی چاشت چاشت کہتے ہیں جب سورج میں تیزی یہ آٹھ نو دس بجے کا وقت جب سورج میں تیزی آئی دو رکت چاشت کی پڑھ لی تو اللہ کی نبی نے فرمایا تین سو ساٹھ جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جائے اللہ کے حسانات کو سوچو اللہ نے ہمیں کتنی کھانا کھلاتا ہے کیا کچھ کھاتے ہیں پانی پیلاتا ہے پانی تم پی رہے ہو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم پانی پیتے ہو یہ پانی آسمان سے تم اتارتے ہو کہ ہم اتارتے ہیں زمین سے پانی ہم نکالتے ہیں اللہ ماتے میں پانی کو زمین کے نیچے اتارتوں گہرہ تو بتاؤ میرے لبا کون ہے جو پانی لے کر آئے گا پھر پانی کو اللہ جتا رہے کہ میں نے میتھا بنایا لَوْ نَشَاءُ جَعْلْنَا اُجَاجَا ہم چاہیں تو پانی کو کڑوا بنا دیں اللہ کا شکوہ ہے شکوہ فَلَوْ لَا تَشْكُرُونَ تم شکر کیوں نہیں کرتے ہو شکر کیوں نہیں کرتے ہو ہم روزانہ کیا کچھ کھاتے ہیں سیب پناہ کیسے ریڑی ہیں ماشاءاللہ خلوں کی بھری پڑی ہیں جس روڑ پہ جاؤ سیب اور کیلہ اور عبرود اور آم اور عبرود اور خربوزہ اور تربوز اور سبزی کی دکانوں پہ چلے جاؤ پینٹیس پینٹیس چالیس چالیس قسمیں پڑی ہوئے ہیں سبزیوں غلہ منڈی چلے جاؤ خلوں کی منڈی چلے جاؤ اللہ نے کیا کچھ کو لایا ہمارے لئے بھائی فَلْيَغْذُرِ الْإِنسَانُ الْإِلَىٰ تَعَامِهِ اللہ فرما رہے اپنا نام سامنے رکھو ویا کہ اللہ اپنا نام لے کے فرما رہے او عمر او بکر عثمان کہ تو سوچتا نہیں دیکھتا نہیں تیرے لیکن نظام چلا ہے میں نے آسمان سے پانی ہم نے برسایا زمین کو ہم نے بھاڑا اس سے کمپل ہم نے نکالی اس سے گھلے اور میوے اور سبزیاں اور خجور اور زیدون اور انگور ہم نے اُگائے کس کے لئے مَتَعَلْ لَكُمْ تمہارے لئے مَحْوَا کیا کچھ اللہ نے ہمارے لئے بنایا کیسے اللہ نے ہمارے نخنے ہوتا ہے گھر ہے تو اللہ نے دیا آپ کی اولاد ہیں ماشاء اللہ کیجئے دو بچے تین بچے چار بچے ہاتھ ہیں آنکھ ہیں کانھ ہیں ناکھ ہیں بولنا ہے دیکھنا ہے سننا ہے دل کام کر رہا ہے جگر رگے ہٹی ہیں جور پٹے پتہ پھے پڑا اللہ کے حسنات میں اللہ فرمارے وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَخْصُوهَا اگر تم بیٹھ کر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو یا اللہ کی نعمت یا اللہ کی نعمت تو اللہ فرمارے اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار بھی نہیں کر سکتے اتنی اللہ کی نعمت ہیں ہمارے پر تو باہ آج ناشکری کی باتیں کرتے ہیں ایک عدم نے کہتا ہے میرے پاس ہے ہی کیا اس سے کہا بیس کروڑ روپے لیلو اپنی آنکھیں دیں دو کدہ نہیں لیلیں پچاس کروڑ لیلو اپنے ہاتھ کاٹ کے دیں دو کدہ نہیں لیلیں ایک خرب لپے لیلو اپنا جو اے نا اپنا دل نکال کے دور لے اللہ کے حسنات ہیں ہمارے پر ہم اللہ کے سنا بھی بھی ہوئے ہمارا کام ہم روزہ نہ کہتے ہیں کہ نبیوں والا کام نبیوں والا کام اس میں کوئی شک نہیں ہے نبیوں والا کام ہے اللہ کا شکر ہے جب نبیوں والا کام ہے تو اس کی تدیب بھی نبیوں والی ہوگی اقبابندی کے ساتھ کریں گے اللہ یہ کہ کسی کو کوئی عذر ہو جائے کوئی بیمار ہو گیا وہ الگ بات ورنہ جب تک کوئی عذر نہ ہو اپنے عمل کی بابندی یہ ضروری ہے اس میں ہماری بھی ترقی ہے اور کام کی بھی ترقی ہے بابند ہونے کی وجہ سے صفات پیدا ہوتی ہے بابندی نہیں ہوتی تو صفات پیدا نہیں ہوتی غلط کام کوئی کرے تو غلط کام کی غلط صفتیں پیدا ہوگی جھوٹ بولتے بولتے جھوٹا ہو جائے گا چوری کرتے کرتے چور ہو جائے گا گاتے گاتے گوئیہ ہو جائے گا اب گانا اس کی صفت ہو گئی ایسے ہی یہاں بھی ذکر کرتے کرتے زاکر ہو جائے گا شکر کرتے ہوئے شاکر ہو جائے گا صفت دیتے ہوئے دائی ہو جائے گا اس سلسل استقامت کے بعد وہ عمل اس کا رنگ آدمی میں چڑھتا ہے اور کی تک رنگ چڑھے گا اور حضرت مدر سے اللہ تعالیٰ حلوش بھی دے گا اخلاص بھی دے گا بابندی کی وجہ سے حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بابندی سے لگے رہو اخلاص بھی آتا رہے گا اللہ کے لئے کرنا اللہ کے نسبت پر چلنا اور کرنا یہ بنتی ہے باتنے بات وہ فرماتے تھے کہ کام میں لگے رہو اخلاص بھی آتا رہے گا اللہ دیں گے اخلاص اپنا خورب دیں گے اور خوش ہو جائیں گے بابندی دیکھ کر کے مولانا انعام صاحب فرماتے تھے لگے رہو بابنوں کے ہدایت ہے حضرت مولانا نیوسف صاحب فرماتے تھے کہ کام میں لگے رہو اخلاص بھی آتا رہے گا کوئی اخلاص کا مدعی نہیں ہو سکتا کہ میرے اندر اخلاص ہو اللہ ہی جانتے دے 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 آپ نے اصل سے پہلے سنا اللہ لیکن اللہ دیں گے اخلاص محروم نہیں کریں گے امیت بھی کرنا چاہیے درنا بھی جائیے اور پابندی بھی کرنی چاہیے اللہ کی انعائیات متوجہ ہوتی ہے اور پھر اللہ آگے بڑھاتے تو اشتقامت ضروری ہے کام پر برسہ برس گزر گئے اپنے کام پر قائم ہے اللہ سے مانگ کر کے کام کا اثر پڑے گا اسے دواوں کا اثر پڑتا ہے پابندی سے دوا کا استعمال کیا ہے تو وہ دوا اپنا اثر چھوڑتی ہے بدن پر ایسے ہی عمل اپنا اثر چھوڑے گا بدن کے اوپر اور دل کے اوپر اس لئے یہ مطلوب ہے اس میں اللہ کا حکم ہے اور نبی کا طریقہ ہے کہ ہم اچھی نیت کے ساتھ اس کے پابند ہو جائیں یہ پہلی چیز بستقیم کماؤ مردہ کہ آپ پابند ہو جائیے اور آپ کے ساتھ جو ایمان لائے ہیں وہ بھی پابند ہو جائے ہیں کام ہے توبہ کرو اور واؤ یہ دھوکہ ہے اللہ یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں سب کو دنیا دھوکہ ہے دنیا کھیلتا مجھا ہے ازل آخرت ہے آخرت کی فگر کرو اللہ آخرت کی سختیوں سے بچانے کے لیے دنیا کی سختی میں لے دنیا کی سختی لا رہے ہیں تاکہ رجوع ہو جائے اللہ کی طرف تاکہ توبہ کر لیں زندگی بدل لیں زندگی بدل لیں زندگی بدل لیں اس لئے بھائیو سب نیت کرو کہ اپنے آپ کو بدلنا ہے انشاءاللہ کس کو بدلنا ہے ہوش میں آئے قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے پڑھیں قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے پڑھیں جو کیا کہتے تھے میرے بغیر دکان نہیں چلتی میرے بغیر دفتر نہیں چلتا میرے بغیر کاروبار نہیں چلتا میرے بغیر گھر کا نظام نہیں چلتا میرے بغیر فیکٹی نہیں چلتی میرے بغیر ملک نہیں چلتا ایسے لوگوں سے قبرستان بڑے بڑے ہیں اور قبرستان ایسے لوگوں سے بڑے بڑے ہیں جو کیا کہتے تھے جب بوڑے ہو جائیں گے تو توبہ کر لیں گے جب بیمار ہو جائیں گے تو زندگی بدل لیں گے اور وہ جوانی میں مر گئے اور بغیر بیماری کے مر گئے ہیں اپنے آپ کو بدلیں ہر ایک اپنے آپ کو بدلیں اپنی سوچ بدلو دنیا سے آخرت کی فکر لگاؤ اپنے شوق بدلو چیزوں کے بجائے اعمال کا شوق ہو اپنے روح کو صحیح کریں دنیا سے آخرت کی طرف روح پھیریں مخلوق سے خالق کی طرف اپنا روح پھیریں اپنی سوچ بدلو اپنے دیکھنے کو صحیح کرو اپنے دیکھنے کو صحیح کریں اپنے بولنے کو صحیح کریں اپنے سننے کو صحیح کریں اللہ جہنمیوں کی جہنمیوں کی صرف قرآن میں بتا رہے ہیں جہنمیوں کا ایک وصف اللہ نے قرآن میں بتایا کہ جہنمیوں کی ایک عادت کیا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِيهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِيهَا وَلَهُمْ مَازَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِيهَا أُولَئِكَ تَلْأَنْعَامِ بَلْهُمْ أَضَل اُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ یہ جنمی جو ہے نا ان کے دل تو ہیں پر سمجھ کوئی نہیں دل ہے سمجھ کوئی نہیں دنیا کی سمجھ ہے پیسے کی سمجھ ہے کاروبار کی سمجھ ہے دین کی سمجھ کوئی نہیں آخرت کی سمجھ کوئی نہیں يَعْلَمُونَ زَائِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَتِهُمْ غَافِلُونَ اللہ ورمارے کے دنیا کی بڑی عرق و علم ہے اور آخرت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تو چہنمیوں کے وسط بتایا کہ ان کا دل ہے پر سمجھ کوئی نہیں دین کی سمجھ نہیں قرآن کی سمجھ نہیں عمال کی کوئی سمجھ نہیں گناہ کا کہن نقصان ہے کوئی پتہ نہیں نیکی کے کیا فائد ہے اس کا کوئی پتہ نہیں وَلَهُمْ عَيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِيَا ان کی آنکھیں تو ہیں پر یہ عبرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے عبرت نہیں حاصل کرتے وَلَهُمْ عَذَانُ اللَّهِ اسْمَعُونَ بِيَا ان کے کان تو ہیں پر یہ حق بات کو توجہ سے سنتے نہیں حق بات کو خیر کی بات کو اچھی بات کو قرآن حدیث کی بات کو توجہ سے سنتے نہیں عمل کی نیت سے سنتے نہیں عمل کی نیت سے سنتے نہیں یہ ایک بیان ہے ہفتے میں عوام کے لئے جمعہ کا اکثریت کا بات ہی ہے اکثریت کا بات ہی ہے جو جمعہ پڑھتی جب بیان کیا اور ہو یہ اکثریت کس چیز کے انظار کر رہی ہوتی بیان شروع ہونے کا کم جانا ہے مسئلہ جب حق بات سننے کے لئے تیار نہیں جو دین کس چیز کو سمجھ نہیں جو دین کی نگاہ ہے عبرت والی نہیں جو حق بات کو توجہ سے سنتے نہیں اللہ فرما رہے ہیں یہ جانور ہیں جانور ہیں جانور ہیں جانور تو مکلف ہی نہیں تھا اس کے لئے کوئی جنت جہنم نہیں ہے یہ تو مکلف تھا اور پھر بھی اس نے بات کو نہ سمجھا اولائکہم الغافلون یہ جانور ہیں کون؟ غافل اللہ سے غافل آخرت سے غافل موت سے غافل عمال سے غافل قرآن سے غافل ذکر سے غافل دعا سے غافل یہ غفلت والی زندگی گزار ہے کیا صفات؟ ایک صحابی جنگ میں شہید ہو رہے ہیں ان کا چچا داد پانی لکھا ہے یہ پانی پیو پانی پانی آواز آئی تو پانی پینے لگے ساتھ سے آواز آئی پانی پانی چچا داد بھائی نے کہا پہلے اس کو پلا مجھے چھوڑ دے وہ پانی پلانے لگے تو آگے سے آئی پانی آواز وہ کہا مجھے چھوڑ اس کو پلا پھر وہ وہ وہاں سے بھائی کی آواز آئی تینوں صحابی شہید ہو گئے اور پانی ایک دوسرے کو پلانے کر دیا میرے پیاروں ہمارے اندر انبیاء والی صفات ہیں لیکن میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں جب تک ہم مسجد کی اس میند سے نہیں گزریں گے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں ہمارے اندر وہ صفات نہیں آسکتی ان صفات کو لانے کیلئے کہتے ہیں اپنے گھر میں ہماری بہنیں مسجد بنائیں اور ہم روزانہ مسجد کو وقت دیں مسجد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چار آمال ہوتے تھے ہمارے کرکٹ گراؤنڈ میں تین آمال ہوتے تھے فیلڈنگ پریکٹس نہیں چار آمال فیلڈنگ پریکٹس بولنگ پریکٹس بیٹنگ پریکٹس اور فٹنس پریکٹس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں کیا ہوتا تھا ایک ایمان کا حلقہ لگتا تھا ایمان بنانے کی پریکٹس آپ مجھے قسم کھا کے بتاؤ جھوٹ نہ بولنا آپ دونوں لڑکے لڑکیاں بیٹھے ہو بتاؤ مجھے کہ اس سالات میں فرشتوں کے کتنا تذکرہ کی ہے کس نے کیا ہے مجھے قرآن سے ایک فرشتوں کا باقیہ سنا کے بتائیں بتاؤ بھی کس نے کیا ہم ایمان کس پر لیں آمن تو باللہ سارا دن مخلوق کی بات اس حکومت سے یہ ہوتا ہے فلاں سے یہ ہوتا ہے آمن تو باللہ ہم اللہ سے انہیں کو بولتے نہیں ایمان کہاں سے بنے گا ایک تین بچے سے شرار تھی ان کا دل کہا کہ ہم کوئی تکا شکا کھائیں ان کو بڑے میاں ہیں نا ان کو بدرو بلائیں گے بڑا زبدت بکرہ ہے اچھا کیسے تو بڑے بچے نے کہاں میں بتاتا ہوں تو بڑا بچہ گیا مشغل کے انکل کے پاس انکل کتا بہار لے کے نکلے تو کہا انکل کہاں جا رہے ہیں سلام کیا کہا بیٹھا یہ بکرہ چالانے جا رہا انکل یہ تو کتا ہے انکل یہ کتا ہی تو ہے انکل یہ کتا ہی تو ہے انکل یہ کتا ہی تو ہے انہوں مارا ہوں گا جب بار بار میں کسی آپ میں سے کسی کو کہو نا گھر تم پیلے لگ رہے تم پیلے تم پیلے پانچ منٹے پہ دس دکھوں گا آپ چھتی زیادہ شیشہ پیلا تو کہیں نہیں ہوگی سائز بائی پیلا کہہ رہا